السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں جس وقت جان حصلی تک پہنچ جائے گی انسان جس وقت میں انتقال کرے گا اس دنیا سے جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی یہ تو وہی جانتا ہے جس کی روح قبض ہو رہی ہوگی اس کیفیت اور اس حالت کو تو وہی جانتا ہے جس نے روح نکلتی ہوئی اپنے گھر میں سے کسی کی یا باہر کی یا کسی شخص کی نکلتی ہوئی دیکھی ہوگی اور قرآن مجید نے ان آیتوں کے اندر اس کا نقشہ کھینچ کر کے سامنے لا دیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قَلَّا اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاتٍ ہرگز نہیں جس وقت جان پہنچے گی حصلی تک انسان کی جب روح نکلے گی چونکہ انسان کی جو روح نکلتی ہے وہ اس کے پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے چلتی چلی جاتی ہے چلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ نکلتی نکلتی حصلی پیٹک جاتی ہے اور حصلی پیٹکنے کے بعد میں پھر آگے کو نکلتی ہوئی موہ اور آکھ سے ہوتی ہوئی پار چلی جاتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے اس کی موت کا فرشتہ جب اس کے سرحانے کھڑا ہوتا ہے ملک الموت جب اس کی روح قبض کر رہی ہوتی ہے اس وقت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کا مو پھٹا ہوا رہ جاتا ہے انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے یہاں تک کہ جو پاس میں کھڑے ہونے والے بیٹھنے والے گھر والے اس کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اس کے مو کو بند کرتے ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ایک پٹی کھینچ دی جاتی ہے اوپر سے نیچے دی تاکہ اس کا مو کھلے نا بند ہو جائے اس کا جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے اس کا اوپر ایک بڑی عجیب قیفیت ہوتی ہے اس کی حالت زار کتنی خطرناک ہوتی ہے اللہ اکبر قرآن مجید میں اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاكَ جب انسان کی روح قبض ہونے لگتی ہے اس کی سانس اس کی حسنی تک پہنچ جاتی ہے اس کی جان اور لوگ کہیں گے کون ہے جھاڑ پھوکنے والا ڈوکٹر پھیل ہوگے ساری دوائے پھیل ہوگی کچھ باقی نہیں ہے سوائے اب تو پریشانی کا عالم ہے حالت استدار ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کون ہے جھاڑنے والا کوئی ہے تاویز گنڈے کرنے والا شاید کہ کوئی تاویز کرنے والا ہو کوئی پھوکنے والا ہو ہے کوئی جو یاسین پڑھتے کو برابر میں بیٹھ کر کے فرمایا اب حال یہ کہ وہ سمجھا کہ اب آیا وقت جدائی کا اب اس دنیا سے جانا ہے مردہ بھی سمجھنے لگا اب نہیں بچنے والا اب تو اس دنیا سے جانا ہی ہے فرمایا اللہ نے وہ لپٹ گئی پندلی پر پندلی جب انسان کے روح قبض ہوتی ہے تو اس کی جو پندلیا ہوتی ہے جو اس کی ساقین ہوتے ہیں اس کی جو پندلیا ہوتی ہے وہ ایک دوسرے میں لپٹ جاتی ہے پیر پر پیر چڑھنے لگ جاتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہاتھ اور پیر اکھڑ جاتے ہیں جب اس کی روح قبض ہوتی ہے پیر پھیل جاتے ہیں آپ نہ دیکھا ہو اب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اس کے پیر پھیل جاتے ہیں چنانچہ گھر والے رشتہ دار یا کوئی اور برابر میں کھڑا ہونے والا اس کے پیروں کو باندھنے کی کوچش کرتا ہے تاکہ یوں نہ پھیلیں بلکہ یوں سیدھے کھڑے رہیں ایک رسی باندھی جاتی ہے ایک کپڑا باندھی جاتا ہے ایسی موہ میں ایک کپڑا باندھی جاتا ہے سر میں اور موہ پہ یہ اس لیے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے جب اس کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے کیسا عذاب سے ایک اس کو پر مسلط ہوتا ہے کیسی حالت استرار ہوتی ہے اللہم محفظنا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے چنانچہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اس کی مثال ایک دیکھر کا فرمائے ایک ریشمی ایک کپڑا کھاردار بیری کو اوپر ڈال دیا جائے اس کو کھینچا جائے جیسا تانہ اور بانہ دونوں کا الگ ہو جاتا ہے اس کا یعنی کپڑے کا تانہ اور بانہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں کتنی کیفیت ہوتی ہے اس کو کھینچنے میں یعنی کھینچتا نہیں ہے وہ کپڑا کیونکہ وہ کھاردار بیری میں اٹک چکا ہے جب کھینچنے تو پھٹ رہا ہے ویسی جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہے جب اس کے جسم سے روح نکل رہی ہے تو اس کو کیسی کیفیت ہوتی ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا اس نے قرآن نے فرمایا اور لپڑ گئی پندلی پر پندلی چڑھ گئی پندلی پر پندلی تیرے رب کی طرف ہے اس دن کھچ کر چلے جانا آج تو تیرے پروردگار کی طرف تجھے جانا ہی جانا ہے آج تو نہیں بچنا آج تجھے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے یہ حالت ہے اس شخص کی جس کی روح قبض ہو رہی ہے جس کی روح نکل رہی ہے جس کی بدن سے روح کو نکالا جا رہا ہے چنانچہ جب بندے کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو پیر کی طرف سے ہوتی ہے نکلتے نکلتے حصلی تک پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کی آنکھوں اور موں کو ہوتے ہوئے اوپر چلی جاتی ہے فرشتے اس کی روح کو نے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کا سچا مومن بندہ ہے اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی گناہگار بندہ ہے اللہ کا نافرمان بندہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے جوڑ میں اٹک کر اس کے روح نکلتی ہے